آیت نمبر تیس پر ایک سورہ التوبہ ہے کہ رب بنانے کا معنی کیا ہے علماء کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے سبحان اللہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے علماء کو رب بنانے کا معنی کیا ہے بہت غور سے سنیں اس آیت کریمہ بہت غور سے سنیں سبحان اللہ لوگ کتنے بھولے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا یقیناً علماء جو ہے ہمارے استاذ کہا کرتے تھے زلط العالم سمجھ رہے ہیں اس لفظ کو ایک بار اور سنیے غور سے زلط العالم لام کے نیچے زیر ہے زلط العالم لام کے اوپر زبر ہے عالم کا فسلنا عالم کا فسلنا ہے عالم اگر گمراہ ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ گمراہ ہو جاتے ہیں سبحان اللہ عالم متقی ہوتا ہے پرہزگار ہوتا ہے تو سماج اچھا ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلف جیسے علماء بنائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق اطاف فرمائے بہت بڑی بات اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ تخضو احباروں سب سے پہلے اللہ نے کہا یہودیوں نے ازہر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا نصارہ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا لیا یہ ان کی زبانی باتیں ہیں یوضاہی اونا قول اللذین کفر یہ آیت نمبر تیس ہے پھر اس کے فوراں بعد یہ آیت کریمہ ہے انہوں ان لوگوں نے اپنے علماء کو سبحان اللہ اپنے بڑے بڑے عابدوں کو اور اپنے عالموں کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو انہوں نے رب بنا لیا حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے جس کی ذات پاک ہے ان کے شرک سے یہ آیت کریمہ آپ نے سن لی میں نے ترجمہ بھی الحمدللہ آیت کا کر دیا تھرٹی تھرٹی ون اب ذرا چلیے اس میں کیا کوئی انسان عالم کو رب بناتا ہے کیا کوئی انسان اپنے عالم کو اپنے مسجد کے امام کو یا جسے وہ عالم سمجھتا ہے فیان فالوئنگ کا زمانہ چل رہا ہے فیان فالوئنگ کے زمانہ چل رہا ہے ہمارے مولی صاحب کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہمارے مولی صاحب یہ ہی ہمارے پاس چل رہا ہے ارے میرے بھائی ساری حدیثوں کا علم کسی کو تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایک صحابی آ کر سلام کرتے ہیں حضرت عمر نے کہا ایک صحابی سے کہا کل میرے گھر پر آؤ تین بار سلام کیا نہیں کھولے چلے آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے دن پوچھا بھائی کیا بات ہے کیوں نہیں آئے کہا آیا تھا تین بار سلام کیا جواب نہیں آیا اور میں نے نبی سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر کے اندر جاؤ تین بار سلام کرو جواب نہیں آیا تو واپس سلے آؤ اللہ کے نبی سے سنا تم نے سبحان اللہ مجھے دلیل پیش کرو ابو موسیٰ عشریہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے حضرت عمر پھر صحابی آیا اور انہیں دلیل دی ہاں میں نے بھی سنا ہے حضرت عمر نے کہا اسی بات ہے حضرت عمر کو نہیں معلوم تین مرتبہ سلام کرنا یہ اجازت لینا ہے یہ ان کے علم میں نہیں ہے کیا کہیں گے آپ ایسے صحابی جن کے بارے میں نبی نے کہا میرے بعد نبوت ہوتی تو وہ عمر کو ملتے لکھانا نبی ہم بعدی لکھانا عمر کس کو ہے ساری حدیثوں کا علی کسی کو نہیں ہے میرے بھائی کسی کو نہیں ہے ہم زندگی میں ہر دن پڑھتے رہیں گے اللہ کے نبی نے ایک دعا مانگی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ منفعنی بما علمتنی وعلمنی ماینفعنی وزدنی علمہ اللہ میرا علم زیادہ کر نبی کو ضرورت ہے زیادہ کرنے کی مجھے اور آپ کو نہیں ہے علماء کو نہیں ہے ضروری ہے مطلب سمجھ لیجئے عالم کو رب بنانے کا مانا کیا ہے سبحان اللہ پوری حدیث بہت اچھی سی حدیث ہے آپ کے سامنے میں پڑھتا ہوں راوی حدیث ہے عدی بن حاتم راوی حدیث کون ہے عدی بن حاتم حاتم تائی مشہور ہے مشہور زمانہ حاتم تائی کے بیٹے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ وہ کہتے انہو بلغت دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرہ منہ الی الشام ان کے پاس اللہ کی نبی کی دعوت آئی ایک پیغمبر آئے ہوئے ہیں ان کی یہ دعوت ہے تو وہ نفرت کرتے تھے وہ نکل کر اور اپنے علاقے کے بادشاہ تھے بہت بڑے آدمی تھے وہ چلے گئے ملک شام نہیں اس کی من کی بات نہیں مانوں گا میں وَقَدْ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اور عیسائی ہو گئے فَأَسَرَتْ اُخْتُهُ وَجَمَعْتُمْ مِنْ قَوْمِهِ تو لڑائیاں ہوتی رہی مسلمانوں کے ساتھ ان کی بہن اور ایک جماعت حضرت عدی بن حاتم کی کہ قوم کی ایک جماعت اور ان کی بہن یہ اسیر بن کر غلام بن کر اللہ کی نبی کے پاس آگئی ثُمَّ مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَلَا أُخْتِهِ وَعْتَاهَ فَرَجَعْتِ الْاَقِيهَا پھر اللہ کی نبی نے احسان کیا اور اللہ کی نبی نے آزاد کر دیا اور بہت سارے آتیہ بھی دیئے فَرَجَعْتِ الْاَقِيهَا پھر وہ آزاد ہو کر وہ اپنے بھائی کے پاس گئی فَرَغِبَتْهُ فِي الْإِسْلَامِ اور انہوں نے اللہ کی نبی کو دیکھا تھا آپ کی اخلاق کو دیکھا تھا سبحان اللہ انہوں نے جا کر عدی بن حاتم سے کہا جاؤ ملو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت اچھے انسان ہیں بہت اچھے پیغمبر ہیں اور وہ چاہتی تھی کہ عدی مسلمان ہو جائے فَقَدِمَ عَدِيَ الْمَدِينَةِ حضرت عدی مدینے کو آئے یہ سب ہونے کے بعد وَقَانَ رَئِيسًا فِي قَوْمِهِ تَعِ تَعِقْ قَوْم کے وہ رئیس تھے ابن کثیر کہتے ہیں سبحان اللہ یہ پوری حدیث چل رہی ہے اور ان کے والد مشہور تھے سقاوت میں فَتَحَدَّثَ النَّاسُ بِقُدُومِهِ اس لئے کہ بہت مشہور نبی کے زمانے میں مشہور تھے حاتم تائی لوگوں نے فوراً جیسے مدینے میں وہ آئے لوگوں نے کہا حاتم کے بیٹے آئے ہیں عدی بن حاتم آئے ہیں فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللہ کی نبی کے پاس آئے وَفِعُنُقِ عَدِي صَلِيبٌ مِّن فِضَّةٍ اور حضرت عادی جو حاتم تائی کے بیٹے عادی ہیں ان کے گلے کے اندر ایک صلیب تھا پلس کا نشان تھا جو چاندی کا بنا ہوا تھا فَقَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَىٰهِ سَلَّمُ اللہ کی نبی نہیں آئیت پڑی یہی آیت پارہ نمبر دس کی آیت نمبر تیس پر ایک اتَّقَذُوا عَبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ عَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء کو اور اپنے عابدوں کو رب بنا لیا ہے فَقُلْ تو حضرت عادی کہتے ہیں اِنَّهُمْ لَمْ يَعْبُدُوا اللہ کی نبی ایسا تو نہیں ہے ہمارے پاس ہم ہمارے علماء کی عبادت نہیں کرتے ہیں جو قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ یہ علماء کو رب بنا لیا ہم عبادت نہیں کرتے ہیں فَقَالْ اللہ کی نبی نے شرح بیان کی بَلَا تم صحیح کہہ رہے ہو عدی اِنَّهُمْ حَرَّمُوا عَلَيْهِمُ الْحَلَالُ وَأَحَلُوا لَهُمْ الْحَرَامُ فَأَتْبَعُهُمْ فَذَلِكَ عَبَادَتُهُمْ اِيَّاہُمْ دَرُوا اللَّهُمْ انہوں نے حلال کو حرام کر لیا ان علموں نے اور حرام کو حلال کر لیا پہلے حلال کو حرام کیا پھر دوسرا لفظ ہے حرام کو حلال کیا تو لوگوں نے ان کی اتباع کی یہ ان کی عبادت کرنے کے برابر ہے فَذَلِكَ عَبَادَتُهُمْ اِيَّاہُمْ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ مسلمانوں سنو مولی صاحب جو حلال بولتی وہ حلال نہیں ہو جاتا مسجد کے امام جسے حلال بولتے وہ حلال نہیں ہو جائے گا قرآن اور حدیث میں کلام اللہ میں اور نبی کی حدیث میں جو حلال ہے وہ حلال اور اس میں جو حرام ہے وہ حرام سبحان اللہ یعذی ما تقول پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بڑی پیاری ہے مَا اَيَذَرُّكَ اَن يَقُولَ اَيُّ قَالَ اللَّهُ اَكْبَرَ اَيَذِي اللَّهُ اَكْبَرَ کیوں نہیں بولتے ہو فَقَالَ تَعْلَمُ شَيْنَ اَكْبَرَ مِنَ اللَّهُ اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے عدی نے کہا نہیں عدی نے اللہ اَكْبَرَ پھر نبی نے کہا لا الہہ الا اللہ پڑھو تو عدی نے لا الہہ الا اللہ پڑھا پھر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حدیث سے پوچھا فَالْتَعْلَمُ إِلَهًا غیرَ اللَّهُ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ثُمَّ دَعَاهُ إِلَى الْإِسْلَامُ وہ مسلمان ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ وَشَهِدَ شَهَادَتَ الْحَقُ اور حق کی شہادت دیئے قَالَ فَلَقَدْ رَئِتُ وَجْهَهُ اِسْتَوْشَرَ ثُمَّ قَال اور میں نے دیکھا عدی کہتے ہیں اللہ کی نبی کا چہرہ خوشی سے ماشاء اللہ خوش ہو گئے نبی کریم صلی اللہ ثُمَّ قَال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اِنَّ الْيَهُودَ مَغْزُوبُنَ عَلَيْهِمْ وَالنَّصَارَ زَالُونَ یہودیوں پر اللہ کا غزب ہے اور نصارہ گمراہ ہیں سبحان اللہ حدیث بہت لمبی ہے اور شقلبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے بلغ المرام کے اندر یہ پوری حدیث ہے اس میں نکل کر آنے والا معنی جو ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں خواتین اسلام حلال و حرام جو ہے وہ صرف اللہ کا کام ہے علماء کا کام نہیں علماء کا کام ہے نکال کر مسئلہ بتانا ہے حلال بنانا حرام بنانا یہ علماء کا کام نہیں ہے اس لئے آپ بھائیوں سے میری گزارش ہے آیت نمبر تیس پر ایک سورہ توبہ کے مطابق اللہ کے لئے یقین کیجئے علماء پر ٹھیک ہے یقین کرنا ضروری ہے مگر ساتھ میں دلیل لیجئے پوچھئے یہ دلیل دیئے دلیل پوچھے تو کوئی عالم غصہ ہو جاتے ہیں کبھی کبھی غصہ نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی پوچھتا ہے تو دلیل دینا چاہیے سبحان اللہ دلیل دینا چاہیے دلیل دینا اچھی بات ہے